آپ نے سمامہ بن عصال کا نام سنا ہے رضی اللہ عنہ صحیح بخاری کتاب المغازی باب وفد بن حنیفہ میں بخاری لیے باب مانگا ہے بن حنیفہ ان کے ساتھ اس وفد کے ساتھ قائد بن کر جا رہے تھے مکہ کو کی تواف کر کے آئیں گے خانے کا وقت لیکن مسلمان نہیں تھے کون سمامہ بن عصال یہ نبی کے بہت سارے صحابہ کے قاتل تھے ان کی تنوارے صحابہ کے خون ملت پر دی لیکن اتفاق سے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قافلہ مدینہ کے اطراف میں نکلا تھا مٹ بیڑ ہو گئی مٹ بیڑ ہو گئی صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ بن عصال کو گرفتار کر لی انہیں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ حاضر بھی ہے یہ سمامہ بن عصال امیر الیمامہ سید الیمامہ یمامہ کے پردھان یمامہ کے سرداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسید نبی کے کھمبوں میں بانت دو لیکن دیکھو سمامہ کے زیافت میں کمی نہ کرنا میری اونٹنی دور دے رہی ہے اس کا دودھ نکال کر لی سمامہ کو پلا سمامہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا دودھ بھی نکال کر لائی جاتا اور پلایا جاتا زیافت یہ سمامہ ابھی تک نبی اور نبی کے صحابہ کے زبردست دشمن قاتل خونی آدمی ہے اس لئے کہ نبی کے بارے میں جانکاری ہی نہیں اخلاق نبوی سے واقف ہی نہیں تھے لیکن جب نبی کا اخلاق ان کے سامنے آیا ان کو علم اور معرفت حاصل ہوئی کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کون تو ذرا دیکھئے آگے کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے صحابہ نے زیافت میں کوئی کمی نہیں کی رو زہنہ آپ ان کی خیریت پوچھنے کے لئے فجر کی نماز پڑھی اور حاضر ہو گئے سمامہ کئی فحالوکا یا سمامہ ما بالوکا یا سمامہ سمامہ کیا حال ہے کہو خیریت ہے کیسے ہو سمامہ کچھ تو عرض کرو سمامہ کہتے ہیں میں کیا کہوں اگر آپ مارنا چاہو تو مجھے قتل کر سکتے ہو کہ میں قاتل ہوں میں خونی ہوں آپ کے صحابہ کے خون میں میری تلوار لپت ہے مجھ نہیں ہو لیکن اگر احسان کرو اور مجھے چھوڑ دو تو بس احسان کا بدلہ چکانے والا رہوں گا مجھے شکر گزار پائیں گے آپ احسان فراموش نہیں بن گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے چلیں گے صحابہ کو کہا ضیافت میں کمی نہیں ہونا چاہیے ناشتہ کھانا شام کا کھانا ہر چیز اپنے وقت پر ہمارا قیدی آج کل قید خانوں کا کیا حال ہے کسی گوانتا نامو بے کے بارے میں آپ نے جو کچھ سنا ہے وہ بدنا میں زمانہ چیز وہ ابو غریب جس کی بدنامی آپ سن رہے ہیں اس لئے کہ انہوں نے اپنے قیدیوں کے ساتھ کیا حشب کیا لیکن ہمارے نبی کا قیدی جو آپ کے صحابہ کا قاتل جو خونی انسان ہے جو ابھی تک آپ کے اخلاق اور کردار سے واقف نہ تھا اور آپ کا دشمن بنا ہوا تھا اسے آہستہ آہستہ علم ہو رہا ہے یہ محمد بن عبداللہ ہے کون صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے دوسرے دن آ کر یہی سوال کیا سمامہ کا جواب یہی تھا چاہو تو قتل کر دو چاہو تو حسان کرو اور چھوڑ دو لیکن اگر چھوڑ دیتے ہو تو حسان کرنے والا پاؤگی تیسرے دن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہی سوال کیا اے سمامہ کہو کیا حال ہے اے سمامہ کہو خیریت تو سناؤ سمامہ پھر وہی جملہ دہراتے ہیں ان تقتل تقتل زادمین و ان تنع ان تنعم علی شاکرین چاہو تو مار دو میں مجرم ہوں قاتل ہوں آپ کے صحابہ کا اور چاہو تو چھوڑ دو اور حسان کرنے والا مجھے پاؤگی حسان کا بدلہ چکانے والا مجھے پاؤگی تین دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اخلاق سے اچھی طرح سے متاسف ہوگی سمامہ اب ضرب کر لیا ایک ایک چیز کو کی نبی اور ان کے صحابہ کیسے علم آ گیا نبی نے تیسری دن صحابہ کو بلائے اور تھا اطلبو صراحہ تو ماما چھوڑ دو لیڈھیم فری ہیم آزاد کر دو چھوڑ دیا بیڑیاں کھول دیں صحابہ نے آزاد کر دیا نبی نے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا کوئی زجر و توبیخ نہیں کوئی وارننگ نہیں کوئی دھمکی نہیں کوئی درعاوہ نہیں کچھ نہیں نہ اسلام کے بارے میں زبردستی لیکن یہی سمامہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردہ سے واقف ہو گئے علم آ گیا انہیں تین دن کے اس مختصر لمحے میں انہوں نے جو کچھ صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھا کس قدر متاثر ہوئے ہیں چھوٹنے کے بعد اپنی بیوی بچوں تک کے پاس نہیں گئے کہاں گئے مزید نبی کے پاس ایک چشمہ تھا خجور کے باغ میں وہاں گئے مجھے نہانا ہے ٹھیک ہے نہالو ان کو کپڑے وغیر علا کر دے دیئے سمامہ بن نسال نے غسل کیا کپڑے پہنے کپڑے پہن کر پاک و ساف ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مزید نبی میں حاضر ہوئے میں گواہی دینے حاضر ہوا ہوں اسے ایک اللہ کے علاوہ کوئی لائقہ عبادت نہیں اور اس بانک کی بھی گواہی دے رہا ہوں کہ محمد آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور سنو پھر کیا کہا پہلے لا علم تھے اور اب علم آ گئے کہا آج سے پہلے تک اس لمحے سے پہلے تک آپ کے شہر مدینہ سے زیادہ نفرت مجھے کسی شہر سے نہیں ہے لیکن اب آپ کے شہر مدینہ سے زیادہ محبوب کوئی شہر نہیں ہے آج سے پہلے تک دین اسلام سے زیادہ نفرت والا کوئی دین اور دھرم میرے نسلیق نہیں تھا سب سے زیادہ دشمنی میری عصے تھے لیکن اب دین اسلام سے زیادہ چہدہ دھرم میرے نسلیق کوئی اور نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ہی سے پہلے تک آپ کی شخصیت آپ کی ذات سے زیادہ مجھے کسی سے زیادہ نفرت نہیں تھی آپ سے زیادہ مجھے کسی اور سے نفرت نہیں تھی سب سے زیادہ نفرت والی شخصیت اور ذات آپ کی تھی لیکن آج سب سے زیادہ محبوب آپ ہے